دو عالمی طاقت عاملے سامنے کھڑی ہے اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا ہوگا مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی پر مایوسی ہوئی نیو یورک میں پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی نیو یورک میں نیو زیلینڈ کی ہم منصب سے ملاقات میں بات چیت وزیراعظم کی مصر اور ایتھوپیہ کے صدور سے بھی ملاقاتیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کی زلزلے سے منگلہ ڈیم اور پار ہاؤس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ترجمان وابدہ کا کہنا ہے کہ تفصیلی جائزے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے زلزلے کے باعث جھیل کا پانی گتلا ہو گیا حفاظتی اقدامات کے پیش نظر پار ہاؤس کی تربائنیں کچھ دیر کے لیے بند کرنے کے بعد دوبارہ چلا دی گئے نشانیاں ہیں جب کبھی تبدیلی آتی ہے تو نیچے بے تابی بڑھتی ہے پھر دو ساشی کا زلزلے پر غیر سنجیدہ تبصرہ بولی یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی زمین کو بھی اتنی جلدی یہ تبدیلی قبول نہیں ہے بعد میں وضاحتی بیان میں کہا بات سیاکو سباک سے ہٹ کر لی گئی کٹ پتلی کو اقتدار سونپا گیا عوامی حقوق پر حملے شروع ہو گئے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سندھ نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو شکست دی پورے پاکستان کو کٹ پتلی کو جتوا دیا سندھ میں کٹ پتلی کامیاب نہ ہو سکے ملک اور اٹھارمی ترمیم صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے نیب کی کراچی میں لیاقت قائم خانی کے گھر کی پھر تلاشی پاسورڈ نہ ملنے پر دوسری تجوری نہ کھولی جا سکی ٹیم نے چھ گھنٹے تک تجوری کو کٹنے کی کوششیں بھی کی جو بے سود رہی نیب نے سکھر میں خوشی شاہ کے گھر کی تلاشی بھی لی اہم دستاویزات تحویل میں لے لی کارٹن فیکٹری میں ملازموں سے پوچھ کچھ اور ریکارڈ کام آئینہ کیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے لیے ایک اور جھٹکہ سپریم کورٹ نے پانچ ہفتے کے لیے پارلیمنٹ پوتلی کا فیصلہ غیر قانونی کرا دی دیا بورس جانسن کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے سے متفق نہیں لیکن اسے تسلیم کرتے ہیں ادھر آپوزیشن نے وزیراعظم کے فوری استیفے کا مطالبہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ زاہد اور میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ مسئلہ کشمیر بہتر سال سے حل طلب ہے بھارتی فوجیوں نے اسی لاکھ کشمیریوں کا محاصرہ کر رکھا ہے پاکستان اور بھارت کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا ہوگا مجھے کشمیر کا حل نکالنا ہوگا مجھے کشمیر کے بچوں کے ساتھ ازارے یکجیتی کے لیے ننے بچوں نے پارلیمنٹ ہاوس کے سامنے اتجاجی کیمپ لگایا بچے پچاس گھنٹے طویل اتجاجی مظاہرہ کریں گے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے اتجاجی کیمپ کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مودی سمجھتا ہے کہ صرف کشمیری ہی کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے پاکستانی قوم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اپنے کشمیری بین بھائیوں کو ظلم اور جبر اور جو وہاں پر بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے آزاد نہیں کرائے گی معاملے خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان نے بھی کیمپ کا دورہ کیا بچوں کی حصلاح افضائی کی اور ان کے جذبے کو سراہا یہ پاکستانی بچے جو ہے اپنے ان کشمیر بچوں کے ساتھ باہو میں باہر ڈال کے ان سے گلے مل کے ان کے ساتھ کھیلیں گے بھی اور ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک آزاد ملک کے اندر یہ ان بچوں کے ساتھ اپنی سانسیں جو ہے وہ لیں گے بچوں کے تجاجی مظاہرے میں چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فقر امام سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی کیمرمن ندیم خان کے ساتھ کامران جمیل 92 نیوز اسلام اور زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مجادی ہے اسی پر خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے جانیں گے ساتھی انکر یاسر رشید سے ناظرین آج چار بچ کر دو منٹ پر دھرتی زلزلے سے کام پکتی ریکٹر سکیل پر اس کی شدت پانچ آشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق اس زلزلے کا مرکز جہلم سے پانچ کلومیٹر شمال کی جانب تھا اور گہرائی دس کلومیٹر زیرے زمین کی اور آپ کو اس نقشے کی مدد سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا یہ ہے جہلم یہ جہلم سے ملہکہ منگلہ ڈیم ہے اور یہ منگلہ ڈیم بھی اس زلزلے کی وجہ سے اس کا پانی گدلہ ہو چکا ہے یہ منگلہ ڈیم سے نیچے جو آپ کو علاقہ دکھائی دے رہا ہے یہ میرپور ہے اور میرپور بھی اس سے متاثر ہوا ہے میرپور کے آگے آ جائیں تو جاتلہ کا یہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ اب تک متاثر ہوا اور یہ جو آپ کو بیچ میں نہر دکھائی دے رہی ہے یہ وہ نہر ہے جو منگلہ ڈیم سے ہوتی ہوئی آتی ہے اور ادھر راستے سے گزرتی ہے یہی وہ نہر ہے جس میں شگاف پڑا اور اسی نہر کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ اس میں شگاف پڑا اور گاڑیاں بھی یہاں پر پھس چکی ہیں یہ جو ساتھ میں ملہکہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دے ہی علاقہ ہے جو جاتلہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوا یہاں پر گھڑوں کو بھی نقصان پہنچا دیواروں میں بھی دھرارے پیدا ہوئیں اور سڑکوں میں شگاف پڑ گئے اور اس علاقے کا رابطہ دیگر علاقوں سے منکتہ ہو گیا زمینی رابطہ بھی منکتہ ہوا اور مواصلاتی رابطہ بھی منکتہ ہو چکا ہے یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے این ڈی ایم اے کی ٹیمیں بھی یہاں پر ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاک فوج کا دستہ بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا کہ امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نئی مشکل میں پھز گئے سپیکر نینسی پالوسی نے صادر ٹرمپ کے مواقفے کی انکواری کا اعلان کر دیا کہتی ہے کہ امریکی صادر نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے سب کا اعتصاب ہونا چاہیے صادر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن پر بائیڈن خاندان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالا تھا صادر ٹرمپ نے معاملے پر صادر ولاد میر ازلنسکی کو فون کال کا اعتراف کیا تھا ادھر صادر ٹرمپ نے انکواری کے اعلان کو کچھرا قرار دے دیا سابق امریکی نائب صادر جو بائیڈن صدارت انتخابات میں ٹرمپ کے ممکنہ حریف ہیں جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے یوکرائن کی ایک قدرتی گیس کمپنی میں بطور ڈالیکٹر خدمات دی تھی اعتراف کے بعد ڈیموکریٹس کی جانب سے کانگریس میں ان کے مواقصے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا امریکی صادر ڈاللڈ ٹرمپ کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں مزید بات کریں گے خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم شہزاد بتائیے گا مزید اس پر کیا کہنا ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز کا چھے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور یہ جو امپیشمنٹ کا جو کیس ہے اس کو ان چھے کمیٹیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ اب یہ چھے کمیٹیاں ایک امریلہ کے نیچے پکٹھے کام کریں گی تاں کہ جو اس کے جو وسل بلور ہے جو گواہ ہے جس نے یہ انفرمیشن لیگ کی ہے اس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی حوالگی اور اس سے مطلقہ جو شواہد ہیں وہ سارے ایک امریلہ کے تحت ہو سکیں اس کے علاوہ جو ہاؤس ہے اس نے اس کی بقیدہ انکوائری کا اعلان کرتے ہو یہ بھی کہا کہ اب اس معاملے کو ہم اگلی حتمی سطح تر لے کے جائیں گے تو یہاں پہ جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے انٹیلیجنس ہاؤس کمیٹی ہے جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں اس چیز کے مکمل طور پر باور کروایا ہے کہ وہ جو انسپیکٹر جنرل ہیں ان کے ساتھ مل کے جو پرائیوٹلی بند کمرے کے اندر تحقیقات راغاز ہوگا اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ واقعی جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے امریکی کانسیچوشن کو وائلٹ کیا ہے اس کی حلاف فرضی کی ہے اس کے انتیجے میں ان کی امپیشمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر دیموکریٹ جو ان کا جس کی ٹھیک ہے انکوائری شروع کر دی گئی ہے نمائندہ واشنگٹن خورم شہزاد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکری آپ کا